آج آپ کو ہم نے ایک شارٹ نوٹس پہ ایک سیریس میٹر کے سلسلے میں بلایا ہے آج ہماری پریس کانپرنس کا ایک ہی موضوع آئے آپ سے کئی مرتبہ انٹرکشن ہوا ہے الیکشن کے سلسلے میں پروٹسٹ کے سلسلے میں فارم فورٹی فائب پہ الیکشن میں ریگنگ پہ ریزرو سیڈ پہ پارٹی کی دوسری پارٹی کو جائن کرنے سے ہمارے کینڈیڈیٹس سے متعلق اور ہمارے پارلمنٹی پارٹیز ریلیٹڈ آج ہمارا آپ کے سامنے صرف ون پوائنٹ ایشو ہے اور وہ اے خان صاحب کے ساتھ ملاقات اس کی سیکیورٹی اس کے جان کو خطرہ اور اڈیالہ جیل کی صورتحال پہ خان صاحب سے ریلیٹڈ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ہی شوڈن بین جیل ان دی فرس پلیس پولیٹیکل ویکٹمائزیشن میں رکھا گیا ہے دو سو سے زیادہ کیسز بنائے گئے تھے جس میں سے تین کیسز پانچ دنوں میں تین سزائے دلائی گئی ہے وہ پورے دنیا کے سامنے کہ غیر عینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنکلوڈ کر کے جو سزائے میکسیمم تھی وہ سزائیں دلوائی گئی تھی وہ سب دنیا نے دیکھا ہے اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹے ہیں کہ اٹھ دینڈ آف دا دے انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیپ ملے گا لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالہ جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈیورڈ کر کے آٹک جیل میں رکھا گیا تھا بعد میں پیٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل واپس لایا گیا اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی تو کسی ریکویسٹ کے بغیر کسی پرمیشن لیے بغیر کسی کو کنفیڈنس میں لیے بغیر کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئیسولیشن میں رکھا گیا ایک کمرے میں بند کیا گیا سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالہ کے حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو خان صاحب سے ریلیٹڈ سپیسپکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں دس پیٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی اور یہ مسئلہ توے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور ترزدے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وقلہ اور پرمیشن لیے جو باقی وقلہ ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے خان صاحب نے خود ایک لسٹ پروائیڈ کر دی تھی جس میں آٹھ وکیلوں کا بعد میں اس میں دس وکیل آئے تھے ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں یہ خان صاحب کا ایک آئینی اور قانونی رائٹ ہے اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری اور جیل انتظامیہ نے چھے بندوں پہ مشتمل حال دو ہمیں وہ مکہ نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں اسولیشن میں ملنا تھا وہ چھے بندوں کی بات توے ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹریکٹڈ لیکن آل اپسیڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا یہ البتہ بتایا گیا کہ دو عبتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹریکشن لگائی گئی ہے اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا وکلہ کو بتانا تھا پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا ایسے بلینکٹ پابندی غیر عینی غیر قانونی ہے ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا خان صاحب کی زندگی پہ پہلے بھی دو مرتبہ ٹیک ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو جو لائق خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے لیکن اللہ پسڈن ان کو بن کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے اس لیے اس کے فل پلج انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکے خان صاحب اورڈنری پریزنر نہیں ہے اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا کوئی ملاقات ہی نہیں آ سکتا خان صاحب کی سچوئیشن ہر صورت اسے مستثنہ ہونے چاہیے ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے مو ہوئی ہے کس نے یہ آرڈر پاس کیے اور خان صاحب کو یہ کس مزمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی مزمت بھی کرتے ہیں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وقلہ کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں بے آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہمیں اندہ کی لاعمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھ عمر ٹو مریو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمن صاحب خواتین وزرات میں سیدھا بھی اڈیالا جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں ہمارے وہاں پہ مختلف پارلمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیویس موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالا جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملقات سے منع کرائیں گے تو ان کو پچیس ہزار روپے انتظامیاں کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اس وقت کی اڈیالا جیل کی انتظامیاں جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ہوم سیکریٹری پنجاب چیف منسٹر پنجاب ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں یہ میں تیسری بار بزاتے خود جا رہا ہوں اڈیالا جیل ملنے کے لیے اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے پر وہ نہیں ملنے دے رہے اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل غیر آئینی غیر قانونی وزیرعالہ مریم نواز ہوم سیکریٹری ہوم منسٹر آئی جی جیل خانہ جات جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل ان کے سر پہ ہے اور سونے پہ سواگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تائنات کیا گیا جس کا نام موسن نکوی ہے اس کے ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیرعالہ شعباز شریف کی ذمہ داری ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات لیڈرشپ کی ملاقات بیسیت چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان صاحب بیسیت لیڈر آک تی آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں میں خود ہماری فل فور ملاقات کی جائے ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے مور کے حوالے سے ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہائیت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچائے ہوئے سیکیورٹی کے معاملات کی اوپر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے میں دیکھ رہا تھا خود آئینی شاید تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائن لارج وہاں پہ پر امن تھا تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیویسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کرنا جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں قومی اسیملی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈیکلیر کرتے ہیں کہ ہمارا استقاق مجروع ہوا ہے اور ان کو پریولیجس کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے اور ان کے اخراجات جائے وہ اڈیالہ جیل کے افسران ہو یا باقی لوگوں حکومت کے جیل خالجات کے ان کی ہم لوگ پوری انیلیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں یہ کہاں پہ غبند کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آڈٹ پیراس صحیح طریقے سے ہم لوگ انیلائز کریں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے بہت شکریہ کوئی قویشن جی سوالا مستر دور صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دو ہفتے کیلئے جو پابندی لگائی گئی ہے یہ سینٹ کی الیکشنز ہیں ان میں وہ کرنے کیلئے بھی ہو سکتا ہے کیا کرتے ہیں دیکھو یہ سینٹ کی الیکشن کے لیے ہم نے ایک درخواست گزاری تھی ہائی کورٹ میں اور ہم نے وہاں درخواست یہی کی تھی ریکوست یہی کی تھی کہ جس طرح سے پہلے ہم اجازت دی تھی دی گئی تھی تو اسی طرح سے یہ اجازت ملے بہت ہم سمجھ دیں یہ سیز مور دندہ ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے ہم اس کو لائٹلی نہیں لے رہے ہیں اور جس طریقے سے سیکٹری جنرل صاحب نے پرمایا کہ ہمارے یہ ریسپانسبل ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سیریس میٹر ہے کبھی بھی آپ خان صاحب کے پاس بلینکٹ پابندی ایسے نہیں لگا سکتے یہ پابندی پہلے نہیں تھی یہ موجودہ جو فارم پورٹی سیون کی حکومت بنی ہے انہوں نے پس ٹائم اس قسم کی لی جو ہم شدید مضمت کرتے اور تحقیقات کا مطالبہ کرتے کہ بتایا جائے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کیسے رکھا کیونکہ نہ فیملی کی ملاقات ہوئی ہے نہ وکیلوں کی ملاقات ہوئی ہے جبکہ آپ خود ٹرائل کورٹ جو ٹرائل ہے وہ آپ جیل میں چلوا رہے ہیں اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو سینٹر جتنے بھی ہوں گے وہ امران خان صاحب کی مرضی کے خلاف ہوں گے اور دوسری بات یہ بتا دیجئے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی تاکر اور شخصیت کی ملاقات ہونے جاری ہے اس لئے کوئی یہ لگا گیا ہے نہیں دیکھو ہمارے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب سے کوئی بندہ ایسے جا رہا ہے ملاقات کے لیے ہمارے علم میں ایسا نہیں ہے لیکن سینٹ نہیں دیکھیں جب تک خان صاحب کی سیکیورٹی کا تعلق ہے اور اس کی صحت کا تعلق ہے سو ایٹ اس مور دین سینٹ وہ سینٹ والی پہلے بھی ہم ڈسکشن کر چکے اور ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں صرف سینٹ کے آرل میں لے کر کہ وہ نہ کرے کہ جی سینٹ کے آرل میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے رہے ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے دیکھو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بتایا جائے اور پھر پور بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے یا اللہ پسٹن کیوں ایسا اقدام کیا گیا ہے دیکھو ہمارے انہوں نے شاید اپنا ایک و سوپی بنایا ہوگا تاکہ سارے الگ الگ کرتے آتے ہوئے ایک روٹ کے طرح آ جائے اور ہم جاتے ہیں کوارڈنیشن ہو جائے اگر آج شیڈول تھے عمر صاحب نے بھی ملنا تھا روپ صاحب نے بھی ملنا تھا عمر نیازی نے بھی ملنا تھا کیونکہ ٹیوزڈے والے دن ہم سارے جاتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے تو رکھا گیا ہے بانہ یہ کیا گیا ہے کہ آلموز دو عفتے کے لیے بہن ہے تو یہ بلینکٹ بہنگ کسی صورت میں ہم دور نہیں ہے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کیا وہ دہشتگردوں کی شناخت پر ایڈ ہوئی تھی وہ کس تنظیم سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس کیا اصلہ تھا نائن میلی میٹر پسٹول تھا کلیشن کاف تھی ایس ایم جی تھی ایل ایم جی تھی گرنیڈ تھا ڈائنیمائی تھا کیا چیز برامد ہوئی ہے ان سے وہ سامنے ان کو رکھا گیا تھا لہذا بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی کہ جی دہشتگرد وہاں سے برامد ہوئا تھا بھئی آپ یہ بتایا ایڈنٹفائی تو کرے نا یہ تو ایک صرف وہ ہے کہ جی بہانہ ڈھونڈنے والی بات ہے اور وہاں پہ جیل کی ذرا دیواریں دیکھیں وہاں پہ سیکیورٹی دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اتنے ناکارہ ہیں وہ اپنے جیل مطلب وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پولیس کی تعداد کتنی ہے جیل پولیس کتنی ہیں وہاں پہ تائینات ہے باقی پولیس کی تائینات ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جیل کی سیکیورٹی منٹین کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے کہدی ہیں وہ خود جو نیٹوریس کریمنلز یا وہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جیل اتھارٹیز کو بشمول وہاں کے وہاں کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اس کا سٹاف ہے ان کو فل 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 فور وہاں پہ سیک کرنا چاہیے ان کو فل فور وہاں پہ ہٹا دینا چاہیے اس کا تو ہم لوگ یہی مطلب باکس کریں گے نا اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے ایسی سرکمسٹانسز ہے خانشاہ شردناری بھی ان دی جیل ان دی فرس پلی کل ہی ہمارے کیسز لگئے ہم عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز میں بہت ہو گیا ہے پہلے ایسے کہ کوئی ایسے کوئی ہو جائے جو اس قوم اور برداشت نہیں کر سکی گی بہتر یہ یہ خان صاحب کی زمانت ہو جائے سارے کیسز میں اور کل ہی ان کو رہا کیا جائے جائے جالا با صحیح سوال میں تھا کہ آپ کچھ چونکہ بلشتر ہے اب مکلہ ٹیم بھی ہے لاکستان سے ساتھ کے اور خان صاحب دائی دیکھیں وہ ہم نے با رہا اس میں کہا ہے کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چلے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیسز ہی تیزی کے ساتھ لگائے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم گوریلا پورس تو نہیں رکھتے نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائے آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں عدلیہ پہ احترام کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹکنیکل ایشیوز آ جاتے ہیں جی بے منٹینبل ہے نہیں منٹینبل آپ کائنلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں اس جس صاحب نے تو فقط دو دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کر کے پانچ دس منٹ کے بریک کر کے آپ لوگوں نے دیکھا ہے دس دس منٹ کی بریک کر کے چودہ گنٹ کی ہیرنگ دو دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل دو گنٹے میں کمپلیٹ نہیں دو دن میں سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کرے تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہوتا ہے یہاں پہ ٹکا خان صاحب معذرت ایک ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بینیسٹر گوھر صاحب نے بات کی ہے آہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ آہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی یہاں پہ دو آپ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ اور دوسرا ہے نواز شریف اور یہ دون اور وہ نیشنل سیملی کا ممبر ہے دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کیابنٹ ڈیویجن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے ایک بی ایم ڈیو سیون تھرٹی ایل آئی تھی اور دوسری ایک آہ مرسیڈیز کی آہ مرسیڈیز میرا قانون ہے ٹیوٹر لینڈ کروزر ایک جیپ تھی تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے دیکھا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے دیکھیں جس وقت خان صاحب کو ہمارے لیڈر کو ہم سے علیدہ کیا گیا عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی ہمارے وائس چیئرمن کو علیدہ کیا گیا ہمارے پریزیڈنٹ کو علیدہ کیا گیا ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے روپورش ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی کوئی ٹکٹ لینے کیلئے نہیں ہوگا پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا الحمدللہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روپ پھنکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی جہاد کی اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے نمبر ایک نمبر دو چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیزن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا ہمیں چاہیے کہ ہماری آہ ہماری آہ ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکی گی الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفومنس صوبائی اسیملیوں میں بھی اور قومی اسیملی بھی بھی انشاءاللہ شکریہ شکریہ شکریہ